پورو شارتی جیو منگلارتی واندھو گنستان کے اوپر ہماری چارچہ چل رہی ہے ہم نے دیکھا پورو کی ککشہ میں گنستان یدیپی تین چیزوں کا سماویش گنستان میں ہوتا ہے کل دو ہی چیزیں کہی تھی میں نے شد بھاؤ اور اشد بھاؤ یہ شد بھاؤ سو بھاؤ والا شد بھاؤ نہیں ہے یہ پریائے میں ویکت ہوئی شدتہ کی بات کر رہا ہوں میں تو گنستان is equal to پریائے میں پرگٹ ہوئی شدتہ کانچ پلس پریائے میں رہی اشدتہ کانچ پلس تدنورو کریائے یہ گنستان کہتے ہی تینوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں ایسا ہونے پر بھی point to be noted گنستان جو بنتے ہیں وہ اشدی کو ہی لے کر بنتے ہیں جو پریائے میں اشدی ہے اس کو لے کر بنتے ہیں پھر سے میں ریپیٹ کروں گا بات کو تھوڑا سمجھنے کا پریاس کرو تینوں باتیں کہیں منے شدتہ اشدتہ اور تدنوروپ کریائے پکڑ میں آیا اچھے سے تدنوروپ کریائے مطلب سنیے جارا جیسے پانچوہ گنستان ہے پانچوہ گنستان میں دو کشائے چوکڑی کا آنودائے ہو چکا ہے آنند آنوبندی تتھا اپرتکھاناورن اور ادھے پرتکھاناورن اور سنجولن کا ہے دو کشائے چوکڑی کا ادھے ہیں اور ان میں جتنی کشائے چوکڑی کا آنودائے ہے اتنی تو شدتہ پرکٹ ہو گئی ہے جس کو ہم دیش چاریتر کہتے ہیں شدتہ اس شدتہ کے ساتھ ساتھ دو کشائے چوکڑی کا آنودائے بھی ہے پرتکھاناورن اور سنجولن کا تو اس کو لے کر اشدتہ بھی ہے پانچوہ گنستان میں شدتہ کے ساتھ اشدتہ بھی ہے اور اشدتہ کے اشدتہ مطلب شبہو اشبہو بھی ہے وہاں پر شبہو اشبہو دونوں کو کہتے ہیں اشدتہ جیسے کیا شبہو سکتا ہے پانچوہ مطلب ستان میں سوادھے آئے دیو بھکتی دان تیرتھی آترا شیل کے پالن کا بھاو ٹھیک ہے پٹھن پٹھن کے لیے چھاترہ لے کھولے سکول کھولے سوادھے کے لیے ایسا بھاو اتپنوہنا سوادھے ہول نہیں ہے اس کی نیو ڈالے باندے ٹھیک ہے کیا کہاں میں نے یہ شبہو وہاں پر ہو رہا ہے اتپنوہ اشبہو بھی کیا کہا اتپنوہ ہو رہا ہے پنچوہ مطلب خاندوہ تھ belie Hep یعپار کرنے کا بھاو ڈاندہ کرنے کا بھاو ہے نوکری کرنے کا بھاو کہ ہے یہ سب اشبہو بیوٹ پننوہ ہو رہا ہے کیا của کرنے کا بھاو شادی بھیان میں جانے کا بھاو شادی کرنے کا بھاو شبہو بھی ہے اشبہو بھی ہے سمجھ رہے ہیں ان دونوں کو کیا کہہ رہا ہوں میں اشدبہ اشدبہ دو پرکار کا ہے ایک شبہو شبہو لیکن جو شبہو ہے اس کو اپچار سے دھرم کہیں گے اشبہو کو اپچار سے بھی دھرم نہیں کہیں گے ایک منٹ ہے اور شبہو کے نمت سے جو شرر کی باہر کی کریائے ہوتی ہے پر وہ چند کرنے کی کریائے دکھ رہی ہے وہ بھی گونستان میں سامل ہے یہ تینوں باتیں میں نے کہا شدتہ اشدتہ اور اشدتہ کے انروپ کریائے شدہ بھاو کے انروپ کریائے نہیں ہوتی اتنا تھوڑا سمجھنا اشدہ بھاو کے انروپ ہی کریائے ہوگی کیونکہ شدہ بھاو کے انروپ کریائے ہونے لگ جائے تو سدھوں کے بھی کریائے ہو تو یدی پی کریائے تو ہوتی ہے شدہ بھاو کے ساتھ لیکن جو شدہ بھاو کے ساتھ کریائے ہو رہے ہیں وہ شدہ بھاو کو لے کر نہیں ہو رہی ہے شریر کی کریائے جتنی بھی ہو رہی ہے وہ اشد دبھاؤں کو لے کر ہو رہی ہے کیونکہ اشد دبھاؤں بھی تو ہے ساتھ میں اب یہ بھرم نہ کرنا دونوں ہے ساتھ میں تو دونوں کی مل کر کریائے بول دوئے کریائے جتنی بھی ہوتی ہے وہ اشد دبھاؤں کے نمت سے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے صادق آوستہ میں بولی آپ کو پرشن بولی کوئی بات نہیں صادق آوستہ میں گیان دھارہ اور کرم دھارہ ایسی دو دھارہیں چلتی ہیں صادق آوستہ میں گیان دھارہ اور کرم دھارہ دونوں دھارہیں چلتی ہیں مطلب چوتے گونستان سے چوتے گونستان میں شدی کی تو پرابطی ہوتی ہے شدی کی پرابطی ہونے کے پاس چاہت شدی دھیرے دھیرے وردینگت ہوتی جاتی ہے شدی دھیرے دھیرے وردینگت وردینگت مطلب بڑھتی جاتی ہے اور جو اشد دتا ہے وہ اشد دتا اتر اتر چوتے گونستان سے لے کر گھٹتی جاتی ہے سمجھ رہے آپ پہلے گونستانوں میں تو اشددتا ہی ہوئے اشددتا ہے یہ مان کے چلیے پھر چوتے سے شدی دتا پرارم ہوئی تو شدی دتا دھیرے دھیرے وردینگت کو پرابط ہوگی اور اسی کے انپات میں اشددتا گھٹتی جائے گی ہوتا ہے نا کوئی روگ ہے روگ ہوا ہے ایک سو پاس ڈگری کا بکھار جو جو بکھار کم ہوگا جو جو روگ مٹے گا کیا بڑھتی جائے گی نیروگتہ بڑھتی جائے گی دو ڈگری گھٹا بکھار ایک سو تین تک آیا تو دو ڈگری گھٹا نیروگتہ گھٹی نیروگتہ بڑی اور روگ گھٹا یہ دونوں کارے ایک ساتھ ہو گئے کی نہیں ہو گئے اندکار کا جانہ اجالے کا آنا دونوں کارے ایک ساتھ سمپن ہو رہے ہیں کرمدھارا گیاندھارا تیسرے گونستان تک کرمدھارا ہی رہتی ہے تیسرے گونستان کا سکش میں نیروپن حباد میں کریں گے اور گیاروے گونستان کے بعد پھر یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم وہاں پر کرمدھارا ختم ہو کر گیاندھارا ہی رہ جاتی ہے اور سدہ وستہ میں تو کہہی سکتے ہیں سدہ وستہ میں ماتر گیاندھارا اور متھیتوہ وستہ میں ماتر کرمدھارا اور بیچ میں دونوں دھارا ہی چلتی رہتی ہے کتنے جن سمجھ پا رہے وستہ کو بہت اچھا کوئی پرشنہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں نہیں ہے پرشنہ تو گونستان کس کو لے کر بنتے بھائیا آشدہ تا وکریتی کو لے کر بنتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چارٹ دیکھیں گے ہم پہلے دیکھئے آئی یہ چارٹ دیکھتے ہیں ہم ایک بات آپ کو دھیان رکھنا ہے گونستان کو پریباشت کرنے کے لئے کوئی شبد موہ جوگ بھوا کیا کہا میں نے ابھی چند بھی چلے گا جلدی ہی چلے گا پہلے ایک بات سمجھ لو ٹیبل دیکھنے کے پہلے کہ گونستان کے کیا کیا نام ہے سنگشیپ اوگ یہ گونستان کے نام ہے سنگشیپ اوگ اور وہ کیسے بنتا ہے موہ جوگ بھوا موہ جوگ بھوا مطلب موہ اور یوگ کے نمیت سے اتپن ہوئے بھاو یہ گونستان ہے موہ جوگ بھوا گونستان گونستان مطلب گون سنگشیپ کہے جاتے ہیں کون یہ گونستان مطلب گونستان کہے جاتے ہیں مطلب ماترہ ہم نے کہا گون تو وہاں پر دربے گون پرے والے گون نہیں لینا وہ گون مطلب گونستان ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہو ڈاکٹر صاحب نے ایک پستک لکھی ہے سمجھ سار کی ٹی کا لکھی ہے گیایک پربودینی ٹی کا اس کے پرارم میں جو انہوں نے منگلہ چرن کیا ہے وہ منگلہ چرن پڑھنے لائک ہے وہ کہتے ہیں گون سے بھی میں پار ہوں گون سے بھی میں پرتک ہوں ایسا منگلہ چرن ڈال دیا تو گون سے پرتک مطلب کیا لینا ہے وہاں پر وہ بولتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گون مطلب لینا گونستان کیونکہ آچار نے گونستان کو گون ایسا بول دیا ہے وہاں پر دربے گون پارے والے گون نہیں لینا اس لئے میں نے ابھی گونسنڈا کیا بھولا میں نے گونسنگیہ سے وہ کہہ جاتے ہیں کون کہے جاتے ہیں گونستان گونسنگیہ سے کہہ جاتے ہیں سنگیہ मطلب نام جیسے نام ہے نا ہمارا ہمارا نام ہے سیم تو سیم ہے ہماری سنگیا میرے سنگیا ہے سچین نام مطلب سنگیا تو گن یہ سنگیا پریوکتی کی جاتی ہے گنستان کے لئے گنستانہ سچ جوگ بھوا یہ یوگ موہ جوگ بھوا موہ اور یوگ کے نمیتے سے اتپن ہوا یہ بھاو ہے موہ میں کیا کیا آئے گا موہ میں مول میں کتنی باتیں آئے گی دو درشن موہ چاریتر موہ درشن موہ میں کیا آئے گا ماتر متیا درشن چاریتر موہ میں کیا آئے گا عویرتی پرماد کشا اور یوگ تو الکسہ ہی تو موہ اور یوگ کو لے کر گنستان بنتا ہے اب دیکھئے چاریتر دیکھتے ہیں لیفٹ پیچ پر سو نمبر کا پیچ دیکھئے موہ جوگ بھوا ارثات موہ اور یوگ کے نمیتے سے گنستانوں کی اتپتی ہوتی ہے اوپر لکھا ہے موہ اور نیچے ایک دم دیکھو وہاں پر لکھا یوگ تو موہ کے دو بھیت کی ہے یہاں پر درشن موہ چاریتر موہ درشن موہ کا کیا کام ہے سوروپ کی بھرانتی سوروپ کی بھرانتی مطلب سوروپ کی وپریتتا جیسا نہیں ہے وہ ایسا مانتا ہے اور نہیں ماننے کے کارن جو ٹھوکرے لگتی ہے اسٹھا نشٹھا کرتا ہے یہ تو چاریتر موہ میں چلا جائے گا آپ سمجھ رہے ہو آپ کیا بولا میں نے سوروپ کی بھرانتی درشن موہ اور چاریتر کی بھرانتی سوروپ میں استھرتا ٹھیک ہے میں اس لئے ہمیشہ ایک ادھارن دیتا ہوں سمجھنے کے لئے آپ لوگ سمجھ جائیں گے ترنت شریفت جی نے ایک واقعے لکھا ہے یہ جیون میں بھٹکنے کے اور اٹکنے کے اوثر بہت ہے کیا لکھا بھٹکنے اور اٹکنے مطلب کیا وہ یہ کہتے ہیں بھٹکنے مطلب جیسے اب کوئی ویچار کر رہا ہے بھئی یہ دھرم مارک سچا ہے کہ وشے بھوگوں کا مارک سچا ہے کھانے پینے میں بھی تو سکاتا ہے اور پھر دھرم ہے تو یہ بھی تو دیو ہے یہ بھی تو دیو ہے ہمیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کیا کرے کیا نہیں کرے اور دھرم کو یہ ابھی کرنے کے چیز تھوڑی ہے دھرم تو بچپن میں نہیں پچپن میں کرنے کی چیز ہے ابھی سے کیا لگا رکھا ہے تم نے بڑھا پہ میں دیکھیں گے جو ہوگا سو ہوگا جب ہم نشکریہ ہو جائیں گے کسی کام کے نہیں رہیں گے تب دھرم کی سوچ لیں گے ابھی دھرم تھوڑی کریں گے تو یہ جیو بھٹک رہے آگے یہ تو دشاہی نشت نہیں کر پا رہے سکی ہونے کی یہ جیو سکی ہونے کی دشاہ کا نردھارن ہی نہیں کر پا رہے یہ بھٹک رہے ہیں ٹھیک میں بعد میں آپ کو سدھانت پوچھوں گا میں نے کیوں بتایا یہ بات آپ کو اور کئی جنوں کا کھیال میں تو آ جاتا ہے نہیں نہیں مارک تو دھرم کا ہی ستھیارت ہے یہی پرنام اپنے ساتھ جائیں گے دیکھو نا کوئی جنمتہ ہے لولا جنمتہ ہے لنگڑا جنمتہ ہے کوئی گریب جنمتہ ہے کوئی امیر جنمتہ ہے کوئی بدھیمان کوئی مند بدھیوالا یہ اس کا رہ سے کیا ہوگا پورو بھوہی کے تو سانسکار ہوں گے ہمیں کچھ پرنام ابھی کریں گے تو بھوشہ میں بھی ہی تو ساتھ آئیں گے کچھ کرنا پڑے گا دیکھو ہم کتنا پریس کرتے یہاں پر لیکن ہماری اچھا کیانو سار سامگری نہیں ملتی کسی کسی کو بنا پورشارت کے آنایاس سامگری ملتی ہے اور کسی کو بھرپور پورشارت کرنے پر بھی کچھ بھی نہیں ملتا جیوانا اسے گریبی میں نکلاتا ہے ہمارے کیے کچھ نہیں ہوتا سب کرمودے سے ہوتا ہے اور یہ کرمودے مطلب ہم نے تو پوروں میں کچھ باندھا ہوگا درمہی مارکس اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں پرنتو پرنتو ابھی گھر میں لڑکی کی شادی بھی تو ہونی ہے لڑکے کو دھندے میں لائن میں تو لگانا ہے پتنی بیمار بھی تو رہتی ہے پہلے ان کا نپٹا دو اس کو کہتے اٹکنا مارگنش چھت ہو گیا لیکن اٹک رہا ہے پہلے بھٹک رہا تھا ابھی اٹک رہا ہے میں نے یہ کیوں سنایا واہ 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 میں کلپنا نہیں کر سکتا دس دس ہاتھ اوپر واہ واہ بولیے درشن مو بھٹکنا سورپ کی بھرانتی اور مارگ کھیال میں آ گیا پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے آتو دھیرے دھیرے گتی سے بڑھ رہا ہے اٹکنا سورپ میں استھرتا پہلے تو بھرانتی تھی سب سے بڑا روگ بھرانتی ہے بھرانتی سمروگ ناہی آتم بھرانتی سمروگ ناہی سدگرو وید سجان سرمد راج چندری جی نے ایک بات لکھی ہے آتم بھرانتی سمان روگ نہیں ہے اور بھرانتی ختم ہونے پر بھی استھرتا چلتی رہتی ہے سانسکاروش کیا کہا کیسے چلتی ہے سانسکاروش استھرتا کوئی بتائے گا مجھے جیسے سنو جیسے وہاں پر گھڑی سامنے گھڑی نہیں تھی گھڑی کس نے یہاں پر ٹھانگی تھی میں نے وہ دھرن دیا تھا آچھا یہ دیا تھا اور دوسرا دیتا ہوں میں وہ دھرن ہاں نام کا بھی بھرانتی برابر نام کا بھی ایک دھرن دیا تھا ہماراں نام پریورتن ہو جائے اس لئے منی ہوتے ہیں نا اس لئے منی ہونے کے بعد نام پریورتن کر دیتے ہیں کیوں پریورتن کرتے ہیں کیونکہ پھر ان کو سانسکار بنا رہے گا کوئی بھی کہے کہ سچن امڑ کے دیکھے گا تو منی ہوئے ہیں مطلب نیا جیون ہمارا پرارم ہو گیا ہے ابھی پورو بھوکہ پورو بھوکہ نہیں اسی بھوکی گرہست آوستہ کا آج ہمارے ساتھ کوئی سممن نہیں ہے اور جب نام جڑتا ہے تو کیا دکت آتی ہے نام جڑتا ہے تو تو نام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی موہ پری کر تھا ان سب کو اپنا مانتا رہتا ہے تو یہ میری پتنی تھی یہ میرا پتی تھا یہ میرا لڑکا تھا یہ میری لڑکی تھی گرہست آوستہ کی یادیں آتی رہے گی منی کو اس لئے منی ہونے کے بعد پہلے تو نام بدلا جاتا ہے کیونکہ نام بدلنے سے ان نام کو لے کر جتنا اس کا موہ تھا گرہستی بیا پردندے گاؤ گرام کے پرتی ایکت ہو وہ سب ہٹ جائے گا سمجھ میں آئے سانسکار لیکن پورو سانسکار وش آج بھی اس کا نامان کرن کرے نام کرن ویدی کرے اس کی نائے نام پھر بھی سانسکار وشو ترن نہیں دیکھے گا پھر اس کو کھیل میں آئے گا میرا ہی تو نام رکھا گا ہے نائے یہ تو پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا سمجھ میں آیا سانسکار آگے بڑھتے ہیں دیکھئے درشن موہ کے تین ٹکڑے کیے ہیں مِتھیا تو سمجھ مِتھیا تو سمجھ پرکرتی ٹھیک ہے یہ سمجھ پرکرتی کیوں لکھا یہاں پر کیونکہ یہ سمجھ تو روپ جیو کا پرینام نہیں ہے پرکرتی ہے یہ کرم کی پکڑ میں آیا تو مِتھیا تو سمجھ مِتھیا تو سمجھ پرکرتی سمجھ مِتھیا تو کوئی کہتے ہیں مِشْر پرکرتی کیا کہتے ہیں تو سمیت تو مِتھیتو اور سمیت مِتھیتو تینوں باتیں اس میں آ گئی تو دیکھئے تو مِتھیتو کے اب میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ دھیان دیں گے دیکھو سب سے پہلے جب جیو سمیتو کی پرابتی کر لیتا ہے سب سے پہلے جیو جب سمیتو کی پرابتی کر لیتا ہے تو پرتوم اپشم سمیتو کرتا ہے کیا کرتا ہے پرتوم اپشم سمیتو مطلب وہ اپشم سمیتو کا ایک بھید ہے اپشم مطلب ہوتا ہے دبانا اپشم مطلب ہوتا ہے دبانا تو وہ دبا کر کس کو دبا کر یہ انانتانو بندی چتشک اور درشن مہوکو ان کو دبا کر وہ سمیتو ہو جاتا ہے تو ان کو جب دباتا ہے تو دبانے کی پرکریہ میں درشن مہوکے ہوتے ہیں تین ٹکڑے مِتھیاتو سمیتو مِتھیاتو اور سمیتو پرکرتی تو یہ سب دباتا ہے تو ابھی کتنی پرکرتی ہو گئی دبانے پر سات انانتانو بندی چتشک اور مِتھیاتو سمیتو سمیتو پرکرتی یہ سبھی ساتو کی ساتو سکتا میں پڑی رہتی ہے ادھے میں نہیں آتا کوئی بھی پرکرتی دبانے کے بعد انتر مہورت بیت جانے کے بعد پھر ادھے میں آ سکتا ہے کچھ بھی کیوں اپشم سمیتو کا اتکرشت کال انتر مہورت ہی بتایا گیا ہے کتنے جن بات کو سمجھ رہے ہیں میں نے ابھی کونسی پرکرتی سمجھائی ویرل بولیے ابھی میں نے مِتھیاتو سے پہلی بار سمیتو ہوگا اس کی پرکرتی سمجھائی تو اس میں میں نے یہ بولا جس میں سات پرکرتی دبی رہی گئی اپشم کا یہ عارت ہوتا ہے دبنا اپشم کا عارت ہے دبنا تو دبی رہے گی بیٹی ایوی رل ابھی ادھے میں نہیں آئے گی کتنی دیر کے لیے انتر مہورت کے لیے ادھے میں نہیں آئے گی انتر مہورت کے بعد پھر سات میں سے کسی کا بھی ادھے آ سکتا ہے ابھی جیسا ادھے آئے گا وہ ایسا اس کا گنستان بنے گا کیسا بنے گا میں تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو پہلے ایک بات سمجھ میں لے لو آپ لوگ انتر مہورت کا عارت سمجھتے ہو آپ میں نے بتایا تھا ایک سمائے پلس ایک آولی سے لے کر دو سمائے کم اٹھالیس منٹ کے سمائے کو انتر مہورت کہتے ہیں کوئی بھی کال ہو سکتے ہیں میں نے گناہت تھا آپ کو مہورت بھن مہورت اور انتر مہورت تینوں باتیں بتا ہی تھی بتا ہی تھی ٹھیک ہے بتا ہی تھی اٹھالیس منٹ کو کہتے ہیں مہورت کیا کہا اٹھالیس منٹ کو کہیں گے مہورت ایک سمائے کم اٹھالیس منٹ اس کو کہتے ہیں بھنڈ مہورت اور دو سمائے کم اٹھالیس منٹ کو کہیں گے انتر مہورت سمجھ میں آ رہا ہے اچھے سے مہورت بھن مہورت اور انتر مہورت یہ تین باتیں میں نے بتائی چلیے آبی یہ سات میں سے یدی متھیا تو کا ادھے آئے سات میں سے یدی متھیا تو کا ادھے آئے تو ہوگا متھیا تو نامک پہلا گنستان یہ سمجھ میں آیا یدی سمجھے متھیا تو کا ادھے آئے سمجھے متھیا تو پرکرتی کا تو سمجھے متھیا تو نامک تیسرا گنستان بنے گا کونسا گنستان بنے گا تیسرا ابھی آپ یاد کرتے چلیں گے تھوڑا پہلے گنستان کونسا ہوتا ہے متھیا تو کا تیسرا گنستان سمجھے متھیا تو کا اور یدی انتانو بندی چتشک میں سے کسی ایک کا ادھے آئے کسی ایک کا مطلب کھروت کا مان کا مان کا مائے کا یا لوب کا انتانو بندی میں سے کسی ایک کا ادھے آئے تو وہ بن جاتا ہے دوسرا گنستان ساسادن سمجھے ٹھیک ہے اور یدی کونسی پرکرتی رہی ابھی سمجھے پرکرتی رہی ابھی یدی سمجھے پرکرتی کا ادھے آئے تو وہی اپشم سمجھے بن جائے گا کشی اپشم سمجھے نایا کچھ گنستان نہیں ہوگا اس پرکرتی کو لے کر نایا کوئی گنستان نہیں ہوگا اس پرکرتی کو لے کر مطلب جس گنستان میں اپشم سمجھے تو ہے اسی گنستان میں وہ کشی اپشم سمجھے تو بن جائے گا گنستان بدلے گا نہیں سمجھے پرکرتی کو ادھے آنے پر دیکھئے آنے یہاں پر متھیاتو کے نیچے کیا لکھا ہے پہلا گنستان متھیاتو گنستان لکھا ہے مل گیا ہے سب کو اس کا عارض یہ لینا متھیاتو کا یدی ادھے آئے تو متھیاتو کنستان کو پرابت ہو ہوتا ہے یدی سمجھے پرکرتی کا ادھے آئے تو سمجھے پرکرتی نامک بولو تیسرے گنستان کو پرابت ہو ہوتا ہے یہ تو نام سے اینشت ہوتا ہے سچ مجھے اور یدی سمجھے پرکرتی کو ادھے آئے تو اس میں موکش مارگ نشت نہیں ہوتا موکش에 مارگ نشت نہیں ہوگا نہ اس کو لے کر کوئی آلکھ سا گناستان بھی بنے گا سچ مجھ کیونکہ اپشن سمیق درشتی مان لو تھا چھو تھے گناستان میں تو ابھی سمیق پرکرتی کا ادائی بھی آئے گا تو کونسے گناستان میں رہے گا چھو تھے ہی کوئی گناستان تھوڑی بدلے گا اور سمیق پرکرتی کو لے کر موکشمارگنشت بھی نہیں ہوتا سمجھ میں آیا یہ تینوں باتیں ہم نے دیکھی ابھی چاریتر مہونیوں میں ٹیبل میں دیکھ لو آپ سب دیکھ رہے ہو سب دیکھیں چاریتر مہونیوں ٹیبل میں یہاں پر لکھا ہے دو بھاگوں میں بھی باجن کیا ہے اس کا کشائے اور نو کشائے کھیال میں آ رہے ہیں سب کے کیا لکھا ہے کشائے اور نو کشائے ٹھیک ہے اوکے کشائے ہے نو نو کشائے ہے نو اور کشائے ہے سولہ تو پہلے نو کشائے ان کو دیکھ لیجے نو نو کشائے پرتک سے کچھ کارے کرنے میں سمرت نہیں اتہا گون سمجھ میں آیا اپنے دیکھا تھا اشدی میں سے یہ سمیق پرکرتی سمبندی بھی اشدی کو ہٹا دیا تھا اور نو نو کشائے سمبندی بھی اشدی کو ہٹا دیا تھا یاد آ رہا ہے کارے کاری نہیں پھر اپنے کشائے اور نو کشائے کے بیچ میں ڈیفرینشیٹ کر کے آنتر لکھایا تھا کتنے پوائنٹ بنے تھے اس کے چار پوائنٹ بنے تھے پاچ بھی بن سکتے ہیں اس کے نام لکھو آپ تو ٹھیک ہے چلو آگیا ابھی تو نو کشائے کا پرشنہ ہی اتپنہ نہیں ہوتا ابھی آگے کشائے کی دیکھو انتانو بندی چتوشک اس کے چار میں سے کسی ایک کا ادھے آئے تو بن جاتا ہے ساسادن سمیتو نام کا دوسرا گنستان چارڈ دیکھئے چارڈ دیکھئے آپ مل رہا ہے سب کو اچھے سے ویرل سمجھ میں آ رہا ہے کیا سنو انتانو بندی چتوشک میں سے کسی ایک کا مطلب مطلب ایک جیو کی آپ اکشا کتن ہے وہ نانا جیو کی آپ اکشا نانا جیو کی آپ اکشا لیں گے یادی ہم تو سب کا ادھے رہتا ہے سب کا ادھے مطلب کسی کو کروت کا ہوگا اور کوئی دوسرے گنستان میں آئے ہوگا اس کو انتانو بندی مان کا ادھے ہو سکتا ہے اور کوئی جیو دوسرے گنستان میں ہوگا اس کو انتانو بندی لوب کا ادھے ہو سکتا ہے مطلب انیک جیو کی آپ اکشا ویچار کرے تو چاروں ادھے میں رہتے لیکن ایک جیو کی آپ اکشا ویچار کرے تو کوئی بھی ایک ادھے میں رہتا ہے کوئی پرٹیکلر نہیں ہے کہ کروتی ہوگا پلٹیکلر یہ بھی نہیں مانی ہی ہوگا لیکن جب بھی آنان تانوبندی چتشک میں سے کسی کا ادھے آئے گا چاروں کا نہیں آتا ہے یہاں پر ادھے دھیان رکھنا چاروں کا ادھے پہلے گنستان میں آتا ہے چار میں سے کسی ایک کا ادھے دوسرے گنستان میں آتا ہے دوسرا گنستان ساسادن سمیتنام کا گنستان ہے اب گنستان جب ایک ایک دیکھیں گے تو بیشش کھلا سا تو ہم کو کرنا ہی ہے تو یہاں پر کیا کریں گے ہم زیادہ ٹھیک ہے او پرتیکھناورن چتشک او پرتیکھناورن کرودمان مائلوب کا یہ دی ادھے آتا ہے تو اس سے عویرتی سمیت تو بنتا ہے چاروں تھا گنستان بنتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہے اتنا آپ کو یہ دی او پرتیکھناورن کا ادھے ہے اپنے دیکھا تھا آپ کو ادھارن دیا تھا اپنے او پرتیکھناورن کا ادھے مطلب کنچید بھی تیا کرنے میں سمرت نہیں ہے سمیت تو ہونے پر بھی یہ کونسو گنستان عویرت سمیت تو گنستان یہاں پر لکھائے عویرت سمیت تو گنستان اور آگے بڑا او پرتیکھناورن کا بھی کیا اندھے پرتیکھناورن کا ادھے ہے پرتیکھناورن کرودمان مائلوب کا تو اس کے ادھے کے نمیتہ سے سمپورن تیاک تو نہیں کر پاتا ایک دیش تیاک کر پاتا ہے ایشورت نامک پانچوا گنستان لکھنا نہیں ہے ابھی آپ کو چارٹ ہی سمجھنے کا پریاس کیجئے سمجھ میں آ رہے ہیں پھر سنجولین چتوس کا یدی ادھے ہوگا میں نے کہا تھا یہ ایک ساتھ کارے نہیں کرتا جیسے اپرتکھناورن اور پرتکھناورن یہ دونوں چار چار کشائے ہم نے ایک ایک اشدی میں ہی گربیت کی تھی آپ کو یاد آ رہے ہیں کیونکہ کچھ کارے نہیں کرتے ہم نے بولا تھا تو لیکن سنجولین چتوشک مل کے پاچ اشدیہ ہم نے لی تھی اس کو لے کر پاچ گنستان بنیں گے دیکھنا ایک تو سنجولین کا تبر ادھے اس سے ہوگا پرمت سید پرمت ویرت نام کا چھٹوہ گنستان یدی سنجولین کا ہوگا مند ادھے تو اس سے ہوگا اپرمت ویرت نام کا ساتوہ گنستان یدی سنجولین کا مندتر ادھے ہوگا تو اس سے بنے گا اپور وکرن نام کا اٹھوہ گنستان یدی سنجولین کشای چوکڑی کا مندتم ادھے ہوگا تو اس سے بنے گا انیو برتی کرن نام کا نوہ گنستان اور یدی سکشمہ لوب کا ادھے ہوگا تو اس سے بنے گا سکشمہ سام پرائن نام کا رسوہ گنستان ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہے ہیں سب کو یہ کرمشہہ ہینتا میں پری بحشے میں پڑھا تھا ہم نے کرمشہہ ہینتا میں متہ درشنہ ویرتی پرمت کشاییوک کو لے کر گنستان بنتا ہے یاد آ رہے ہیں آپ کو کرمشہہ ہینتا میں مطلب میں نے بولا تھا اس لئے متہ درشن تو کرمشہہ ہینت نہیں ہوگا ایک ساتھی ختم ہوگا عویرتی کسی اپکشہ سے کرمشہہ ہینت ہوگی کیسے پنچب میں بھی تھوڑی کم ہوگئی اور چھٹوے میں پوری کم ہوگئی اور پرماد پرماد چھٹوے میں چلا گیا اور کشائی تو کرمشہہ ہینت ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ساتھوے میں آٹھوے میں نوے میں دسوے میں تھوڑی تھوڑی ہین ہوتی جا رہی ہے کرمشہہ ہین چھلی آگئے اور یوگ کا بھی ایسا نہیں وہ کرمشہہ ہین ہوتا نہیں جاتا یوگ یوگ بھی اچھنک تیرے میں چلا جاتا ہے جیسے متہ درشن اچھنک چلا جاتا ہے نا ہین ہو کر نہیں ٹھیک ہے دیکھئے اور پہلے سے لے کر چاہتے گونستان میں کرمشہ ہینت ہمیں متہ درشن ٹھیک ہے کیونکہ پہلے میں متہ تو کہو دے تھا تیسرے میں سمیق متہ تو کہو دے تھا تو ہین ہو گیا اور دوسرے میں تو آننتانو بندی کہو دے تھا گھر چلو ابھی دیکھئے گیارو اور بارو گونستان یہ کشہ پورن دب گئی تو دبے ہوئے پری نام کو اپشم کے نمیتے سے ہو گیا اپشانت مو گیارو گونستان بنا اور بارو گونستان میں کشین مو آپ کو پتہ نا اپشم شرینی آٹھوہ نووہ دسوہ گیارو گونستان میں ہوتا ہے اپشم شرینی شرینی مطلب ہوتا ہے سیٹڈ کرم اس کا سیٹڈ آرڈر اس کو کہتے ہیں شرینی شرینی مطلب ہوتا ہے سچ مچ سینی کیا آپ بھجن بولتے ہو جنوانی موکھ نسینی ہے ہے نا موکھ نسینی نسینی یہ جو شبد بنا ہے سینی صحیح بنا ہے اور سینی شبد کس سے بنا ہے شرینی شرینی آٹھوان نووہ دسوہ گیارہ ساری بینا گیارہوے کے دسوے کے بعد سیدھا بارواتا ہے کیونکہ اس میں وہ چاریتر مہوکی کشپنا کرتا چلتا ہے سمجھ رہے ہو آپ اس لئے اس کو کہیں گے کشپک شرینی ایک میں دباتا چلتا ہے ایک میں کشپنا کرتا چلتا ہے کشپنا مطلب کشے کرتا چلتا ہے یہ مولی کا انتر پڑے گا اس لئے اس لئے اپشانت مہو اور باروے گونستان میں سمپورن کشای مٹ گئی کشین مہو کشپک شرینی والا باروے میں چلتا ہے اپشان شرینی والا گیاروے میں چلتا ہے جیسا کارے کرے گا وہ ایسا پھل کرے گا سمجھ میں آ گیا اوکے اور گیاروے سے پھر باروے میں نہیں جائے گا اپنے چرچہ کریں گے اس کی گرنے والا ہی ہے نیچے گیاروے بارو گونستان ہوا اپشانت مہو دبایا ہوا مہو کشین مہو کشای کیا ہوا مہو آگے دیکھو یوگ یوگ کو لے کر دو گونستان ہوتے ہیں یوگ کا لکشن بتایا ہے پریبہشہ بتائی ہے آتما پردیشوں کی چنچلتا آتما پردیش ہے نا اپنے وہ نیرنت اور تیجی سے گھومتے رہتے جیسے گھڑی کا کاٹا ہے نا سیکنڈ کا کاٹا تو پھر بھی بہت دیرے دیرے سے گھومتا ہے آتما پردیش بہت چگرتہ سے گھومتے رہتے روج روج نہیں پرتییک سمائے میں بہت چگرتہ سے چلتا رہتا آپ سمجھ رہے ہو میرے بات کو تو یہ آتما پردیشوں کا چنچل پنا یہ کہا تک پائے جاتا ہے تیرے وے تک پائے جاتا ہے تیرے وے تک اور چودے میں ہوتا ہے یوگ کا ابھاؤ ایوگ کے ولی تو یوگ کو لے کر دو گنستان ہے یوگ کو لے کر مطلب ایک یوگ کے صدبہ میں اور ایک یوگ کے ابھاؤ ٹھیک ہے یہ چودہ گنستان ہم نے دیکھے اور نیچے لکھا ہے موہ یوگ کا ابھاؤ ہونے شکونستاناتی صدب پرمیشتی ہی صدب پرمیشتی ہو جاتے ہے ٹھیک ہے ابھی چارٹ دیکھنا ہے ہم سب کو سب جن تیار ہو چارٹ دیکھنے کو ہاتھ اوپر کون کون تیار ہے چارٹ دیکھنے کو بہت اچھا دیکھیں ابھی اس چارٹ میں موہ اور یوگ کے وستار میں گیارہ اشدیوں سے ہونے والے چودو گونستانوں ایوام کس گونستان میں کتنی اور کون سی شدی اشدی رہ دی ہے یہاں درشایا گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کن کو لے کر گونستان ہوتے کہا تھا موہ اور یوگ کو لے کر انہیں کو پاچ میں بیواجت کیا مِتھے درشن عویرتی پرمان کشان یوگ یہ دوسرا کولم دیکھیں بند کے کارن دکھائی دے رہا ہے یہاں پر لکھائیں مِتھے درشن عویرتی پرمان کشان یوگ مل رہا ہے ابھی میں نے کہا تھا آپ کو مِتھے درشن کہا تک رہتا ہے دیکھیں یہاں پر جو انہوں نے چارٹ بنائے ہیں یہاں پر لکھائیں مِتھے درشن تیسرے گونستان کے ہاف پارٹ تک رہتا ہے ایسا ہی ہے چارٹ دکھاؤ مجھے چارٹ لاؤ کوئی اس کو تھوڑا صدار کرنا پڑے گا چارٹ کو اور اس لائن کو برابر دکھاؤ برابر آپ بیچ تک لے کے جائیں گے تیسرے گونستان کے یہ بیچ سے تھوڑا نیچے ہے ٹھیک ہے نا یہ لے جاؤ لے جاؤ کیا آپ نے صحیح آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو بیچ سے تھوڑا نیچے کیا ہے انہوں نے آپ اس کو ہٹا کر برابر بیچ و بیچ ملا کر چھوڑ دو تو میتھیا درشن کہا تک ہے ابھی پہلے بات سمجھو تیسرے گونستان ڈھائی گونستان تک کیوں بولا کیونکہ تیسرا گونستان میشہ گونستان ہے اس میں آدھا میتھیا تو اور آدھا سمجھ تو رہتا ہے یوگپت ایک ساتھ سمجھ تو بھی میتھیا تو بھی اب وشیش چرچہ ہم کب کریں گے جب تیسرا گونستان دیکھیں گے تب ابھی تو گونستان دیکھنا ہے پرارم نہیں کیا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیوں دکھایا تیسرا ٹیبل پورا نہیں لیا انہوں نے تیسرے گونستان کا کیونکہ تیسرا گونستان متھیا درشن کا نہیں ہے تیسرا میشہ کا ہے تھوڑا متھیا تو تھوڑا سمجھ تو اس لئے بیچوں بیچ تک ڈال دے انہوں نے ٹھیک ہے حالانکہ دوسرے گونستان میں متھیا درشن کا ادھائی نہیں ہے لیکن وہاں پر جو شردھان ہوتا ہے وہ متھائی ہوتا ہے اس لئے دوسرے گونستان کو بھی اس میں کور کر لیا ہے کتنے جو ان کا سمجھ میں آ گیا اوکے چلیے اب آگے تو متھیا درشن دھائی گونستان تک دکھایا ابھی عویرتی یہ بھی پنچم گونستان کے آدھے بھاگ تک لے جائیے وہ بھی تھوڑا کم کیا انہوں نے یہ تو چلے گا تھوڑا کم کیوں چلے گا کیونکہ پنچم گونستان دیش ویرتی والا ہے تھوڑی ویرتی تھوڑی عویرتی تو تھوڑی ویرتی ہو گئی ہے تھوڑی مطلب کتنی کتنی ویرتی ہو گئی ہے میں نے کچھ پرسنٹ میں بولا تھا کیا بولا تھا آٹھ پرسنٹ بولا تھا آٹھ کیوں میں نے کہا تب بارہ عویرتی میں سے ماتر ترس عویرتی کا ہو گیا ترس ہی انساء کھا ماتر تیاغی ہو گیا ہے کون انو برتی باقی پچھے اندریوں کا گھات کرتا ہی نہیں وہ رسوی بنا رہا ہے رسوی بنا رہا ہے میں اگنی کا بھی گھات ہو رہا ہے وائیو کا گھات ہو رہا ہے ونس پتی کا گھات ہو رہا گھر بنا رہا ہے پرٹی کھائی کا پچھو ستھاور کا گھات کر رہا ہے اور چھو اندریوں میں پرورتی چل رہی چل رہی کی نہیں چل آگے تو عویرتی کو بھی کہا تک لے کے گئے اس لئے ہم یہ کہیں عویرتی کا ایک دیش آبھاؤ پنچم گونستان میں ہوتا ہے اور سمپورna آبھاؤ چھٹو گونستان میں ہوتا ہے عویرتی کا سمجھ گئے عویرتی کا 0 آبھاؤ چوتھے میں عویرتی کا 100% آبھاؤ چھٹو میں اور عویرتی کا 8% آبھاؤ آنچھ آبھاؤ آچھو گونستان گیارہ کو لے کر عویرتی اور ترس کو لے کر ویرتی چلو مدھی درشن عویرتی اب پرمات دیکھو پرمات چھٹو گونستان تک ہے پرمت ویرت نام کا چھٹو گونستان مل رہا ہے کشائے کب تک ہے ابھی آپ کو دیکھئے کشائے کا تھوڑا گلت چھپا یہاں پر کشائے کو آپ بلکل دس تک لے لیجیے لے لیجیے دس تک extend کیجیے اور بیچ کی لین ہٹا دیجیے کہا تک لینا ہے کشائے دس تک رہتا ہے کھ کشائے ہم نے دیکھا تھا تبر مند 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 اور سوکش ما لوگ تو لوگ کیا ہے کشائے ہی تو ہے تو دس گنستان تک کشائے ہوتی کی نہیں بلکل ہوتی ہے تو دس گنستان تک آپ کریں گے اس کو کر دو کشائے کے پارٹ کو یہ گلتی سے مس پرنٹ ہوا ہے چلو میں آگے ابھی یوگ آپ کریں گے یوگ کو تیرے گنستان تک ہے تیرے بار تیرے میں ہی ہوتا ہے کیوں یہ انت دیپک ہے انت دیپک مطلب نمو لوے سب ساونم نمو لوے سب جب سادھو کو جھوٹ دیا آپ اچار اپاد اچار سدھ ارہن اوپر تک لگتے چلو اس کو کہتے ہے انت دیپ سمجھتے انت دیپ اور آدھی دیپ آدھی دیپک کا ادھرن کون بولے آدھی دیپک بولو ادھرن بتاؤ ادھرن مطلب گرنث میں کوئی چیز بتاؤ گرنث میں سمجھت درشن گیاں چاریترانی موکش مارگا تو یہ سمجھت درشن سمجھت گیاں سمجھت چاریتر اس کو کہیں آدھی دیپ سمجھت لگا لے اور بھی گرنث میں ادھرن ہے پرمت یوگات پران وی اپرپن مہنس پھر اس کے بعد دیا ہے اسد ابی دانم ستر دیا ہے پھر مہت مہ برم پھر لیا ہے مرچہ پرگر یہ پاس ستر ہے تطور ستر میں تو وہاں پر بولے پرمت یوگات پران وی پرپن مہنس اس میں جو پرمت یوگات ہے آپ پچھو پاپو میں لگا لینا بھلے ہم نے پچ جگ نہیں بولا ہے اس کو کہیں آدھی دیپاک سمجھ میں آیا ہے آہ 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 اس کو نیائی کے بحشہ میں کاغ گولک نیائی کہتے ہیں آہ اکشہ ایک مرنہ آہ کیا کہتے اس کو آہ آہ گولک نیائی مطلب سمجھ میں آیا کاغ گولک نیائی کوئے کی دو آکھیں ہوتی ہے تو گولک تو ایک ہوتا ہے ایک گولک دونوں جگہ کا کام کرتا رہتا یا آپ سمجھ میں آئے مجھے کیا کہنا ہے ارے سمجھ میں آئے گی نہیں اکشہ کیا لکھا ہے اکشہ اکشہ تارک نہیں آئے اکشہ تارک نہیں آئے تارک مطلب پتلی آکھ کی پتلی اور اکش مطلب آکھ آکھ کی پتلی سمان سمجھ میں آگئے آپ کو تو پتلی جس پرکر پد سب جگہ کام کرتا اکش تارک آئے آگے آگے بڑھیں گے کیا دیکھا انتی دی پک کیا ادھار آئے جیسے گیاروے باروے تیرے میں یوگ کہا تیرے میں یوگ کہا مطلب کیا سمجھ نا تیرے تک یوگ چھٹوے گنستان کو پرمت کہا پرمت مطلب ٹھیک مت تو کہا تیسرے گنستان میں تو تیسرے تک تیسرے میں حالا کی پورا نہیں ہے لیکن وہاں پر پہلے دوسرے میں لگائی لینا ہے آئنت دی پک سمجھ میں آ رہے پرمت کہا ساتھوے گنستان میں مطلب کیا لگانا ہے غلط ساتھوے سے لے کر یہاں پر آدھی دیپک ہو جائے گا گیارہ سمجھ میں آ گیا چودھوے میں کہا آیوگی تو یہ ہے آدھی دیپک اس کے بعد سدھا آستہ میں آیوگی دشا سمجھ لینا چاہیے کتنے جن سمجھ رہے بات کو چھٹوے میں کہا ویرتی یہ کیا ہے آدھی دیپک چھٹوے کے بعد سبھی سبھی ویرتی لگا لینا میں کیا بول رہا تا بھی ویرتی بول رہا تا کیا ویرتی ویرتی تو ویرتی چھٹوے میں ویرتی کہا ہم نے چھٹوے میں ویرتی کہا مطلب چھٹوے سے لے کر ویرتی ہے سمجھ میں آتا ہے آپ کو آدھی دیپک اور آنت دیپک سمجھ پھر ادھارن جو آپ اور ایک آج بھی ہوتا ہے جہاں پر باترم سوگرے ہوتی ہے تو چھت پر لگا دیتے ہے لائٹ تو اس میں بچ جاتی ہے لائٹ کبھی کبھی تینوں کو لے کر ایک میں لائٹ کبھی کبھی دو کو لے کر ایک میں لائٹ آپ سمجھ رہے ہو پہلے جمانی میں ہوتا بھی آئیس ہی تھا گھروں جب دیپک جلائے جاتا تھا تین کمروں میں ایک دیپک مان کے چلو تو درواجے کی طرف رکھا دیپک تو پورے تیسرے کمرے تو جلائے آجاتا تھا اس کا ادھارن ایک دیش لینا کیونکہ جتنا پہلے کمرے میں ہے اتنا تیسرے کمرے میں نہیں آتا ہے لیکن یہا پر بھلی بھانتی برابری سے ارہن تو تک لینا ہے سمجھ میں آرہا آپ کو پہلے کمرے میں رکھا جاتا تھا دیپک اور کبھی تیسرے کمرے میں بھی رکھا جاتا تھا تو اس کا اجالہ پہلے تک آتا تھا کی نہیں آتا تھا اور کبھی کبھی بیچ میں رکھا جاتا تھا تو اس کا اجالہ پہلے میں اور تیسرے میں دونوں میں چلا جاتا تھا مدی دی پک کوئی ادھرن ہے اپنے جنوانی میں مدی دی پک بولیوں میں مدی دی دی پک ادھرن بھکتہ مر ستوطر کا چھبیس و چند تو بھیم نام ستری بھو نام یہ بول رہے چھبیس و چند بھکتہ مر ستوطر کا مدی دی پک کیوں پچیس چند تک نمس کار نہیں کیا بھگوان کو اور ست تیس و چند سے لے آٹ تیس میں بھی نمس کار نہیں کیا بھگوان کو دیکھو کہ شیئر پٹی بات ہے اور بلکل بیچ بیچ نمس کار کیا 26 میں تو اس کو کہیں گے مدی دی پک پہلے تک لگا لینا اور انت تک لگا لینا مدی دی پک کا ادھر سمجھ میں آیا چلیے ابھی یہ ہو گئے ابھی ہم دیکھتے تھوڑا مدی اتو گنستان میں ابھی آشدی دیکھتے چل رہے ہم پہلا چار دیکھ آب مدی اتو گنستان میں کتنی اشدی بول رہے یہ مدی اتو گنستان میں کتنی اشدی ہے گیارہ اشدی ہے تو اسی لئے مدی اتو گنستان ہے نا پہلا یہاں پر دیکھئے یہاں پر فورت کالم دیکھ یہاں پر لکھائے مدی اتو عدی سبھی گیارہ اشدی ہے ٹھیک چلو میں آگے گیارہ اشدی آپ کو یاد ہوگی کون کون سی ہے مدی سممک مدی آنن تانو من دی پر تک سنجول من 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 سکشم لوگ اور یوگ ہو رہا یہ گیارہ شدی آپ کو یاد ہوگی نا دیکھ گیارہ شدی دوسرے گونستان نے آنن من 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 لکھا کیونکہ دوسرے گونستان میں اس کا ادھائی رہتا ہے پہلے تین کولم آپ ٹیلی کرتے چلو سمجھ میں رہے دوسرے دیکھو آنن تانو من 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 دیکھ اس کے تھرڑ کولم تیسر کولم میں کیا لکھا آگئے ساسادن سمیقتو ساسادن سمیقتو میں آنن تون بندی کا ادھے رہے گا چلی چوتھا کولم دیکھنا ہے تو پہلے گونستان میں دیکھئے گیارہ کی گیارہ آشدی ہے یہ آدھی دی پک لگانا ہے کیا لگانا ہے آشدی آشدی ہے ایسا نہیں کہ متھے تو سمبندی آشدی ہے متھے تو گونستان میں متھے سے لے سمسط آشدیا ہے گیارہ ہی گیارہ پرکر کیا آشدیا کیونکہ پہلے گونستان سب آشدیا ہے ایسا تھوڑے کہ متھے تو یہ اس کے اور چارتر تو ہو گیا ہے ایسا ہے کچھ نہیں ہے دوسرا گونستان سات سات سمیق تمہیں دیکھئے یہاں پر آنین تانوبندی چتوشک میں سے کسی ایک قودے ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا آنین تانوبندی تین قودے نہیں ہے سمجھ میں آیا اور متھے تو بھی نہیں ہیں یہاں اور آنین تانوبندی سمجھ تین چھوڑ کر یوگ پریانت سبھی پچھو کولم دیکھیا پچھو کولم تو اس میں لکھا ہے 1 3 by 4 نشت ہوئی اشد سمجھ میں آ رہا ہے سب کو کتنے جن کو سمجھ میں آ رہا دیکھئے سب سمجھ رہے اب پورا چارٹ اپنے کو دیکھ دیکھتے چلنا ہے میتھ تمہیں نشت کتنے اشد ہوئی جیرو یہ پچھو کولم میں لکھا ہے اس لئے پہلے کولم میں کیا لکھا نہیں چوتھے کولم میں کیا لکھا 11 اشد ہے جیرو میٹی تو 11 اشد دیکھ دوسرے گون ستھان میں چلو سا سدن سمجھ تو 1 plus 3 by 4 آشد دیا گھٹی تو رہی کتنی 9 1 by 4 آپ سمجھ رہے ہیں کون سمجھ رہے ہیں اس بات کو ہاتھ اوپر کریں سمجھ میں آگے کی ایک مِتھ تو گھٹی اور پاؤنا پاؤنا 75% کون سی گھٹی آن تان بندی کی 75% گھٹی آن اوکے تو 25% بچے آن تان بندی کی اور 9 آشد دیا بچی ہے تو 9.25 آشد دیا بچی کون سے گون اس تان میں دوسرے وہ پر لکھ نہ ہو تو آپ لکھ سکتے ہے 9.25 پین سل س اور یہ جنوانی جو آپ ہی کے پاس رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو پین سے marking بھی کر آن گا بھو تو آپ کو لاب ہو گا 9.25 آشد بچی اور 1.75 آشد گھٹی اوکے تیسرا گونستان دیکھئے تیسرا گونستان نام دیکھو سمیق متیاتو کون سی آشد دی وہا پر سمیق متیاتو کا ادھائی ہے کتنی آشد بچی ہے وہاں پر نشٹ کتنی ہوئی آننطان بندی کا جو آننطان بندی 1.4 چل رہا تھا دوسرے میں وہ یہاں پر نہیں چل رہا ہے 1.4 ماتر گھٹا 0.25 گھٹا تو 9.25 میں 0.25 گھٹا تو کتنی آشد بچی 9 آشد بچی اور 2 گھٹی کتنے جن سمجھ رہے ہیں بات کو اوکے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کون کون نہیں سمجھ رہے ہیں ہاتھ اوپر کرنا آپ تو نہیں سمجھ رہے ہوں گے سمجھ رہے ہیں ہٹو جارہ سمجھ رہے ہیں آپ اب تو سو رہے ہو لیکن آپ کیسے سمجھ رہے ہیں تشار کو کسی نے اٹھائی نہیں کیا تین بار اٹھائی چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو ایک ہی با لگا نہیں آیا ہے اکشت آگیا لیٹ بھلے ہی ہو اگنات ہو گیا ہے اب بولو ہاں دوسرے گونستان سے مٹیات کناشو جاتے ہیں دوسرے گونستان میں دوسرے گونستان میں آئین چیز کس میں دوسرے گونستان میں ہی سے سمجھ کہا پر لکھا ہے ہاں سنیے دیکھئے ہم تب چرچہ کریں گے جب دوسرے گونستان دیکھیں گے تب چرچہ کریں گے میں نے کہا ہے آپ کو دوسرے گونستان ہے وہاں پر درشن مہنی کی کسی پرکرطی کا ادھے تو نہیں ہے لیکن وہاں پر جو شردہ رہتی نا جیو کی وہ متھے ہی رہتی کیونکہ انتان بندی ہے نا انتان بندی ہے نا تو انتان جو پرکرطی ہے انتان بندی وہ دوئی سو بھاوی پرکرطی ہے میں نے کہا تھا آپ کو نہیں کہا تھا وہ دوئی سو بھاوی پرکرطی ہے انتان بندی وہ چاری ترمہنی کا بھی گھات کرتی ہے اور سمیت تکا بھی گھات کرتی ہے دوئی گھات پرکرطی ہے کیا کہا انتان بندی کے دو سو بھاو ہے چاری ترمہ کا تو گھات کرتی ہے اور درشن مہ کا بھی گھات کرتی ہے آپ سمجھ رہے میری بات کو اس لئے اس دور رہو کہ دوسرے گنستان میں پھر نام بھی جب سمجھ تو ہی بول رہے ہے اور متھ ترمہ سمجھ بھی بھی نہیں ہے تو اس کو سمجھ بھول لوں پھر اس لئے نہیں بول سکتے کیونکہ جیو کی شرد بھی متھ ہے اور جو انت آنو بندی ہے وہ دوئی سو بھوی پرکرتی ہے وہ چاری تر پر آورن ڈالتی ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ سمجھ پر آورن ڈالتی ہے میں نے کہا انت آنو بندی یہ متھ ہے تو ساتھ ساتھ چلتی ہے تو جیسے ہی تھوڑا تھوڑا کام کرتی ہے جیسے لوک میں بھی ہم دیکھتے ہے چمبک کے ساتھ کوئی لوہا رکھا جائے تو لوہا بھی چمبک سمان ہی تھوڑا تھوڑا کام کرنے لگتا ہے بجر میں جتنے چمبک بکھ رہے نہ بھی آدھے کانچ چمبک ایسے ہوتے ہے لوہے کے ساتھ لوہا چمبک کے ساتھ رکھ رکھ کر وہ لوہا بھی چمبک جیسا بن جاتا سمجھ میں آگئے کیا کہا سورنیم کا پرشن بلکل صحیح آیا ہے لیکن اس کا وشش کھلا سا کب کروں گا میں آٹھ دس دن کے بعد جب دوسرا گونستان لیں گے اپنا ہاتھ میں لگ دس دن کے بعد تو دوسرے گونستان میں میں پوری چرچہ کروں گا تو ہم پھر سے سورنیم کو یاد کریں گے تم کوئی پرشن ہو تو پوچھ سکتے بولیے 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 پھر سے آپ نے بتایا تھا کہ سمی یاد پھر پور نروح سے چونسے گونستان میں نہیں ہوتا سمی گیا ہوتا ہے ایسا ہی برثیات ہوتا ہوگا کہا پر ہاں اس میں ایسا ہے آنشک میتھے تو تیسرے میں ہوتا ہے دوسرے میں ایسا نہیں ہوتا آپ سمجھ رہے جیسے آپ کا جیسے چاریتر چوٹی گونستان سے دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے ویسا ہی آپ کہنا ہے کہ دوسرے میں تھوڑا کم ہوتا ہوگا یہ کہنا ہے آپ لیکن شرد جو کہا جیو کہا totally کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں آنشک روپ سے نہیں کہا سمجھ رہے آپ تھوڑا فرق ہے وہ سکھ م فرق کیا ہے آپ دوسرا گونستان پڑھیں گے تب سمجھ بائیں گے لیکن اب تو اتنا ہی سمجھ آنشک مِتھ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں بس ایک اپواد کیس بتائے تھا کون سا دوسرے گونستان میں تھوڑی دیر کے لئے آنن تون بندی کا اتا ہے وہاں پر مِتھے تو تو ادھے رہتا نہیں ہے اور مِتھے تو ادھے پہلے گونستان میں آجاتا ہے اکیلا تو اتنی تھوڑی دیر کے لئے پھر تھوڑی دیر کے بعد تو مِتھے درشن پہلے گونستان میں ہے وہ مِتھے درشن کے ادھے کو لے کر رہے اور جو مِتھے تو دوسرے گونستان میں ہے وہ آنن تون بندی کے ادھے جھنیت ہے اتنا سا ایسا فرق ہم کر سکتے ہیں بعد باقی سردھان کی ویپریت میں جیو کے کچھ بھی انتر نہیں پڑتا ویپریت ہی پڑی رہتی ہے اور آنچک سمیقت مِتھے تو تیسرے گونستان میں چلتا ہے اوکی بولو کس میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا اس لئے یہ کہا جاتا ہے پہلے گونستان میں سمیقت کا آبھاؤ اور دوسرے گونستان میں سمیقت کی ویرادنا اتنا تھوڑا پھرک کر کے دکھائے جاتا ہے سمیقت کا آبھاؤ اور سمیقت کی ویرادنا اب کیا ہے یا ہم دوسرا گونستان چلے گا تب سمجھاؤں گا چلیے ٹیبل میں کہا تک آئے تیسرا چوتھا گونستان لے لیتے کیا لکھا ہے عویراد سمیقت گونستان لکھا ہے اس میں کس کے اُدھے کو لے کر عویراد سمیقت بنا ہے اپرت خناورن کو لے کر بنا ہے پہلا کولم ٹھیک ہے اور کتنی اشدی کابہ ہو گیا اور کونسی اشدی کابہ ہوا یہاں پر سمیقت متھیتو کا جو اُدھے تھا تیسرے میں وہ بھی یہ حبر نہیں ہے وہ اشدی بھی ایک ہٹ گئی تو کل ملا کر چوتھے کونستان میں کتنی اشدی نہیں ہے جارہ بتانا انیمیش کہا گیا آج وہ بھی نہیں آیا آج اس کو اٹھا ہے کسی نے اور وہ تو اچھا بچہ ہے اس کو نہیں آیا ارے 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 کونسی اشدی گھٹی چوتھے ٹھیک ہے اب پانچ پانچ گونستان دیش ویرتی لکھا ہے تو دیکھو یہاں پر کس کا ادھے کہا پرتے کا اور اویرتی کہا تک کہا اس کے آدھے بھاگ تک آدھے بھاگ تک مطلبہ ایسا نہیں پانچ گونستان کے آدھے تک تو رہتی ہے اویرتی بعد میں اویرتی کا آب ہوتا یہ نہیں پورے ہول پانچ گونستان میں کنچ اویرتی کا آب ہوتا ہے یہ درشتہ ہی ہے چارٹ ابھی چارٹ کی سیما ہے نا اپنی ٹھیک ہے اور یہ جو پانچ گونستان ہے اس میں اور کون سے آشدی گھٹی اوپرت کھنورن گئی تو کتنی آشدی نشت ہوئی ابھی کتنی بچی سات اور پرگٹ شدی کو کیا کہتے ہیں دیش سیم سمجھ میں آگیا چوتے میں لکھا سمی اکتو اور یہاں پر لکھا دیش سیم ابھی مجھے کون پڑھ دکھائے گا آگے کا بولو بینہ دیکھے بولو چھٹوہ بولو کیا ہوگا چھٹوہ میں برابر اور تی برابر نہیں ابھی بولو ابھی پرتے کھانوارن کے پرتے کھانوارن کا ناشوہ ناشوہ تو کتنی آشدی گھٹی وہ بتاؤ پہلے پچ گھٹی تو کتنی آشدی رہی وہ بتاؤ چھ آشدی رہی یہ اتنا پکہ ہوگیا اب یہ بتاؤ کہ یہاں پر کس کا ادھے چلتا ہے سنجولین کا بس اتنی سی بات نہیں اور کوئی بات رہی ہے کہ بات نہیں ہوگئی پرگٹ شدی کیا ہے اپرمت سکل 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 گنستان کون بتائے بولو رابن جس میں سنجولین کا تبر پنا یہ ایک آشدی گھٹی کس کو آلک آشدی میں ڈال دیا تھا اپنی اس میں کوئی انش نہیں بنائی تھے اپنی یاد آرہے تو سنجولین کا مند یہ ایک آشدی ہٹی تو اور کتنی ہٹی تو کھول چھے ہٹی تو کتنی بچی آچ بچی اور کس کا ادھے چل رہے یہاں پر سنجولین کا مند ادھے چل رہے سنجولین کو اوکے چلو بیٹھئے اپرمت بنا رہا پرگٹ شدی کو کیا کہیں اپرمت ابھی آٹھے گونستان کو کون بتائے گا ہاں بولو آٹھے گونستان کو اور اس میں مجھے یہ چاہیے سبھی آشدی مجھے گینہ کیا دیکھاؤ کون کون سے آشدی گئی آٹھے گونستان میں دیکھئے گینہ تی چلو مِتھیا تو گیا سممیق مِتھیا تو گیا آنینت آنو گندی پرت کھین سنجولین سنجولین ان کا تیبر سنجولین ان کا مند کتنی آشدی گئی ساتھ گئی کتنی بچی چار چار آشدی بچی دیکھئے آٹھو گونستان سب گونستان آٹھو یہاں پر کیا لکھا ہے آٹھو گونستان میں ایک مِنٹ اپورو کرن میں لکھا ہے سات آشدی نشت ہوئی چار بچی ٹھیک ہے اور سنجولین مند ترکہ یہاں پر اُدھائے اوکے اور نوے میں آئی سی سمجھنا مند تم کا اُدھائے لینا سمجھ میں آئے گئی ہے تو دسوے میں دسوے میں کیا لیں گے مند تم کا بھی آبا ہو کر سکشم لوب کا اُدھائے آرہا ہے تو کتنے آشدی بچی یہاں پر ماتر دو آشدی بچی نو آشدی گٹی کونسی دو آشدی بچی سکشم لوب اور یو آپ اتنے سمجھ رہے ہو مجھے لگا نہیں تھا پکڑ پائیں گے میں پہلے بول رہا تو بہت کٹھن چلنا ہے بہت کٹھن لیکن آپ تو پکڑ پا رہے مہتو پورن بات اپنے پکڑ لی ہے ابھی پوری آدھے میں زیادہ ویسے کچھ کٹھنائی نہیں آئے گی اور جہا جہا کٹھنائی ہوگی میں سکشم سامپرائے سکشم سامپرائے مطلب ہی سکشم لوگ ایک پریو اچھی ہے دونوں سکشم سامپرائے مطلب سکشم لوگ ہوتا ہے تو دیکھئے یوگ تیرے گنستان میں ہے تو ان تین گنستان میں ماتر یوگ والی اشدی ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی اشدی رہ گئی اور نشٹ ہوئی دس اشدیہ ہے اوکے اس کو لے کر اپشانت موہ کشین موہ اور سیوک کیولی یہ تین گنستان بنے ہیں اور شدی میں یہ تھا چھاری تر بولیں گے بولیے ابھی تب جب آپ دس گنستان دیکھیں گے ابھی سب کچھ دیکھیں گے تو تب کیا دیکھیں گے سمجھ میں تو ابھی ماتر چار سمجھ میں آنا یہ جور رہی ہے پھر متیا تو نہیں ہے کیوں نہیں ہے کئیسا نہیں ہے اس کا بھی تو دائی وہ تب جو گنستان چلے گا آگے ایوگ کے ولی پر لکھ پر یتا کیا چاری تر دھیان رکھنا گیاروے باروے تیرے گنستان میں یتا چاری پھر وہی دکھت آجائے گیاروے جب گنستان آئے گا تب ہم یتا چاری تر کی بھی دیفنیشن دیکھ لیں گے یتا خیات یتا مطلب جائسا خیات مطلب کہا جائسا سروپ کہا ہے ویسا پورن چاری تر کی ابھی وقتی باہر میں ہو جاتی ہے پورن یتا اور پرمی یتا چاری تر ہو جاتا ہے یہ دونوں پیج آج ہم نے پورن کیے ہے ابھی کل ہم کو کیا دیکھ نہ میں تھوڑا سا بتاؤ یہ والا چارٹ رہے گا آج اتنا مجھے لگاتا یہ اور یہ پورا ہوگا لیکن یہ چارٹ آج رہ گیا پھر اس چارٹ کو کل دیکھیں گے ابھی اس چارٹ کو دیکھیں گے اپن کل دو پھر اور پھر میں سب سے پہلے آپ کو کش اپشم اپشم اور ادھے کیا چیز ہے یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا اور پھر ہمیں دیکھنا ہے پرشن کر منگ تین پر سو دیکھ پائیں کریں گے اس کو اوکے ابھی ٹائم ہے پرشن کر منگ تین میں آنے کے لئے اوم نمہ موسیقی